بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو کیسے ہیں آپ اللہ کرے جی آپ ہمیشہ کی طرح خوش و خورم ہوں ہم آج بات کر رہے ہیں گریفت اپیسوڈ نمبر 32 ٹیزر کے سلسلے میں جو کہ کل جو کچھ ہونے ملا ہے اس سلسلے میں ہم بات کریں گے اس سے پہلے ہم بتاتے چلیں آپ کو کہ ہمارے چینل کا نام ہے ویلجر نومی بھائی افیشل تو ہمارے چینل کا یہ قاسا حساسا چلا آ رہا ہے کہ اس میں اگر آپ سبسکرائب نہ بھی کریں خالی کومنٹ کر دیں تو ہمارا چینل جو ہے وہ جواب میں آپ کو سبسکرائب ضرور کرے گا تو دوستو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیزر تھرٹی ٹو گریفت کی جو اپیسوڈ نمبر ہے وہ نہائی تھی سنسنی خیز لمحے میں داخل ہو چکی اور کل جو کچھ ہونے والا ہے اس میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انیشا جو ہے وہ مراد کو جناب اتنی زور کا تھپڑ مارتی ہے کہ اس کے چودہ طبق جو ہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں یہ آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں دو اچھٹاکی کی عورت ہے اور تین من کا بندہ جو ہے اس نے دھیر کر کے رکھ دیا اور جب اپنی بیوی بدزن ہو جاتی ہے تو پھر بندے کے لیے کافی مشکلات ہو جاتی ہیں اور اسے نظریں چورا کے بعد بھی کرنا پڑتی ہے یہی سارا کچھ جو ہے جناب مراد کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے اور ایک نوکران ہی جو ہے وہ اس کو دھیر کر کے رکھ دے گی اس نے بھی ڈراما رچایا وہی والا جو کہ عام روایتی عورتیں کیا کرتی ہیں ٹیبلٹ ایک ڈال دی چائے کی پیالی میں اور اس کو جیسے ہی نید آ گئی تو اس نے جناب ایک ڈراما رچایا کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو یہ ایک روایتی سانباز ہے اور ہم جناب سیلوٹ پیش کرتے ہیں عبداللہ قدوانی صاحب کو کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ پیش کیا اور آنے والے وقتوں میں کافی لوگیں سے مستفید ہوں گے کہ اس طرح کی جو عورتیں ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو جب بھی آپ کو اس قسم کا کوئی موقع دیکھنے کو ملے تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو عورتیں ہیں اس طرح کی یہ بندے کو کس طریقے سے ڈھیر کر لیتی ہیں کس طریقے سے زیر کر لیتی ہیں اور یہی سارا کچھ جو ہے جناب انیشا کو بتا رہی ہے روحی کہ میں خودکشی کر لوں گی تو اس نے کہا تم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا کہ تم خودکشی کرو اور یہ جناب انیشا کی بھاوی جو کہ مراد کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ روحی جو ہے وہ انکار کر رہی ہے شادی سے کم وہ کسی دوسرے میں انوالف ہوگی اسی وجہ سے لیکن مراد کا کہنا یہ ہے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اب اس کا بہنوئی انیشا کا وہ بھی بغور اس کو دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ وہ کام کرتا ہے مراد کو وہ تنزیہ سوالیاں نکاحوں سے دیکھتے ہوئے اور پھر روحی کی ماں جو ہے وہ جناب ہاتھ جوڑ کے معافی مان رہی ہے مراد سے کہ اس سے رابطہ مت کرنا ہم دونوں کی دونوں خاندن کی جو بھلائی کا سلسلہ وہ اسی میں چھپا ہوا ہے کہ اس کی شادی موسیٰ سے ہو جائے لیکن روحی یہ ماننے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہے وہ اس کو ہر صورت میں گرائے گی تین من کا بندہ جو ہے اس کو ڈھیر کر دینا ہے جناب روحی نے اور آخر کار کا رہی دیا انیشا نے جب تھپڑ اس کو مارا تو ساری کی ساری سوسائٹی میں جب اس کے موں پہ تھپڑ پڑا تو جناب مراد جو ہے وہ اب موں دکھانے کے قابل نہیں رہا موسیقی